لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کا رسول وہ مخلوق ہے اور وہ اس دنیا میں اس نے رہنا بھی نہیں ہے ہمیشہ اس کے لئے ہمیشہ کی ہے ہی نہیں ہے وہ ہے مخلوق محمد رسول اللہ کتنے عظیم شان ہے وہ خاتم الرسول ہے افضل الانبیاء ہے رئیس الانبیاء ہے ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے محمد رسول اللہ کی قسم ہے مجھے رسول اللہ کی قسم ہے مجھے نبی اللہ کی قسم ہے میں یہ کام کروں گا اس لئے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ہو سکتا کہ ہمارے ہاں کچھ حضرات ہوئے کتاو بتاو اکتاو ابساو کلہم اجمعون ان کے ہاں اس کی اجازت ہوں لیکن جو علماء ہیں علم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں لیکن قرآن پاک اس کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے قرآن پاک اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے قرآن کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے رحمان کی قسم ہے رحیم کی قسم ہے قرآن پاک کی قسم ہے کلام اللہ کی قسم ہے تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا اس کی اجازت ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں محمد رسول اللہ وہ تمام انبیاء کا بھی دولہ ہے کائنات کا بھی دولہ ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سونا ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے وہ کچھ سکھایا کہ ما کنت تدریم الكتاب والا الایمان آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے والا الایمان نہ ایمان کا آپ کو پتا تھا لیکن ہم نے سب کچھ آپ کے سینے کو نورا نہیں بنا دیا آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا بَلْ هُوَ عَيَتٌ هُمْ بَيِّنَاتٌ فِى صُدُورِ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ بَلْ هُوَ عَيَتٌ بَيِّنَاتٌ یہ قرآن یہ واضح آیات ہے فِي صُدُورِ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے جن کو کائنات میں علم مل گیا ہے محمد سے بڑا کوئی عالم ہے انیس صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا علم الگ قربان جاؤں اسماعیل علیہ السلام کا علم الگ موسیٰ علیہ السلام کا الگ حضرت عدریس کا علم الگ اور حضرت نوح کا علم الگ یہ سارے کے سارے علم کو جمع کر دو سارے علم کو جمع کر دو حدیث میں آتا ہے علم تو علم الاولین والآخرین مجھے سارے انبیاء کا علم اللہ نے میرے سینے میں رکھا کتنا بڑا علم ہے کتنا بڑا علم ہے یہ علم پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ الْقَزِيمَةَ آپ کو قرآن کا علم دیا اللہ کی بڑی مہربانی جن کے پاس قرآن کا علم ہے سب سے بڑی مہربانی جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ سب سے بڑے منحوس ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے جن کے پاس قرآن کا علم ہے پھر ڈگرییں ہماری تقسیم ہوتی ہیں زمین پر تقسیم ہوتی ہیں میں پی ایش ڈی ڈاکٹر بھی ہوں میں نے یونرسٹی کو پی ایش ڈی ڈاکٹر بھی ہوں کوئی تھوکتہ نہیں ہے میں کالا خان رنگ کا کالا ہوں صحیح مولوی بھی نہیں ہوں طالب علم ہوں صرف ہماری پگڑی ہے مولویوں کی اور ہمارے کپڑے ہیں سفید اور لوگ کہتے ہیں بابا وڈو ملوہ ملو ملو ملوہ ہے لیکن وڈا ملوہ نہیں کوئی پی ایش ڈی ڈاکٹر کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی آپ کے گریجویٹ کو پوچھتا بھی نہیں ہے لوگ خدا کے قسم جن گاڑیوں میں ہوتے ہیں ان گاڑیوں کا بھی بوسہ لیتے ہیں گاڑی گاڑی کا بھی بوسہ لیتے ہیں نائے بھائے قربان جا محمد کی جوتیوں پر یہ سب کچھ قرآن کا فیض ہے ملوی کو کون پوچھتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے کون ہماری شکلوں کو یہ کہنام کبھلا کریے کہ پوچھتا ہے ابھی لانک ڈیڑھ لاک کا مجمع ختم نبوت کا کل پر سنتا چکوال کے اندر اور علاقے اندر بڑے بڑے ملوی ہمارے آئے ہوئے تھے لیکن میں نے ملویوں سے عرض کیا یہ تاجر برادران نے چکوال کے بازار کو بند کر کے رکھا تلہ کن کے تجارت چھوڑے کاروبار ہمارے سندھی ہاری غریب جن کو ہاری کہتے اور روزانہ ان کی محنت مزدوری ہوتی بعض لوگ محنت مزدوری کر کے پانچ سو روپے کماتے رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے انہوں نے بھی اپنے یہ پانچ سو والی کمائی بھی چھوڑ دی ہاری انہیں زمینوں کو بھی چھوڑ دیا تاجر برادرین نے دکانی بند کی میں نے کہا مولویوں مغرور نہیں ہونا تمہیں کون جانتا ہے یہ سب کچھ محمد کا فیض ہے تمہیں جانتا کہونے کی پیر صاحب آپ آئے ہوئے ہمارے ہاں انسان کی قیمت کا فیصلہ لگتا ہے ہمارے ہاں قیمت بس ہم کہتے ہیں کہ ببا وڈو سرکارہ تعلیم یافت ہو خدا کے لئے ان باتوں کو بھی سمجھو کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے جتنے ہمارے تعلیم ہیں وہ تعلیم اس حد تک جتنا ہمارے تعلیم پھر میرے رب نے جو غمہ منداب بطن فیل ارد اللہ علی اللہ رزق کہا رزق کی ذمہ داری اس نے لیے لیکن ہر بندے کو دیکھو چوبیس گھنٹ ادھر سے آؤ تا ہک تا با ہندہ رہے ٹرے ہندہ پیٹ جو کہا ہے ٹرے بالشت کا پوائے ہتاں بھی وہ ہک با ہیتہ ٹرے آپ کو بہت سمجھو میں آئے نہیں ہے پیٹ کو اللہ نے دربے میں رکھا ہے لیکن ہماری حکومت اور عوام نے اس کو اٹھا کر کے سر پہ رکھا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا پیٹ جو چھاتھی دو کیا ہوگا یاد رکھ لینا پیٹ سر پہ رکھنے کی چیز نہیں ہے تم نے سر پہ اس کو اٹھا کر کے رکھا سر پہ رکھنے کی چیز قرآن ہے اٹھا اٹھا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے نان نان ہماری بلوچی میں فارسی میں نان کہتے روٹی کو نان کہتے ہیں روٹی کو اول سے بھی نان پیچھے سے پڑھو بھی نان ہر طرف سے روٹی ہی روٹی دیکھو لکھنے والے تعلیم یافتہ حضرات سے پتہ کرو آپ کو اول سے پڑھو گے تب بھی نان ہوگا پیچھے سے پڑھو گے نان بھی ہوگا نماز کے ٹیمپے بھی نان غیرے نماز کے ٹیمپے بھی نان رات بھی نان اور دن کو بھی نان نانی نان اب آپ مانی ہی مانی اس لئے یہ جتنے بھی علوم ہیں اسکول اور کالیج کے اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا علم جو انہیں گہوار سے لے کر لہد تک وہ علم نہیں ہے جس پر تو یہ ہے طلب العلم فریضت على کل مسلم اور لکھتا مسلمت مسلمت یہ تیرہ علم نہیں ہے اس قسم کا علم تیرہ علم کو میں خوب جانتا ہوں ناراض نہ ہونا ضروری ہے یونیورسٹی ضروری ہے اسکول ضروری ہے اس تعلیم کا میں انکار نہیں کرتا لیکن فرق کے مراتب نہ کنی زندی کے ان میں فرق ہے کہاں قرآن کا علم کہاں میرے نبی کے ارشادت اور فرامین اور احادیث کا علم اور کہاں تیرے اسکول اور کالیج کا علم اسکول اور کالیج کا علم صرف اس حال تک ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ علم آپ کو آسمان تک اٹھا کر کے کالیج اور یونیورسٹی کا علم آپ کو اٹھا کر کے آسمان تک پہنچے آپ کو کس نے پڑا فلان ماسٹر نے آپ کو کس نے پڑا ماسٹر نے اس کو کس پڑا کس نے پڑا ماسٹر نہیں پڑا اس کو کس نے پڑا ماسٹر نہیں پڑا اس کو کس نے پڑا فلان ماسٹر نہیں پڑا اس کو کس نے پڑا فلان ماسٹر نہیں تر 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 ماسٹر تر تر علیگر یونیورسٹی پہ تر ختم ہوتا اس سے آگے جاتا بھی نہیں علیگر یونیورسٹی پہ سارا تر ہی ختم ہوتا اس سے آگے تر نہیں ٹیکٹر اسکوٹر ماسٹر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر تر تر اور کچھ بھی نہیں یہاں نہیں ہے یہاں اس طرح نہیں ہے فہبلی ملدن کا ولیہ ربہ مجھے کوئی بیٹا دے دے پراپٹی جائداد بھی نہیں ہے کہ میرے پاس میری پراپٹی اور جائداد کو وہ بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو کیا کر دیں اس کو سنبھالے میرے پاس یعقوبہ علیہ السلام کا علم ہے ہمارے آبا حجداد کا علم ہے اللہ مجھے یہ ہے کہ اولاد دے دے جو میرے علم کو سنبھالے علوم نبوت کو سنبھالے اچھے باپ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف مائل کرو آجرہ کی طرف مائل کر دو آج اسماعیل کا بیٹا ہے محمد رسول اللہ پوری دنیا اس کی طرف مائل اللہ ہمارے شہر میں امن و امان پیدا کر دے اور یہ ہے کہ مجھے بھی بچا دے اور میری اولاد کو بھی بچا دے کہ ہم غلط قسم کے اقاعد ہمارے نہ ہو نظریات بھی نہ ہو آپ کے دشمن نہ بنے آپ کے باغی بھی نہ بنے پروردگار مجھے اس قسم کے نظاموں سے نفرت ہے اے اللہ آپ یہ ہے کہ میری بچوں کو ربنا وجہ اللہ مسلمین لگا وہ من ضروریتنا دعوت مسلمان اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے جو اقل مند جو با والدین ہوتے ہیں وہ اسی طرح باقی ہمارے ہاتھ اس طرح بیٹا کالا کلوٹا سا جیسے پیدا ہوگا اللہ توکہ امر دے اللہ توکہ امر دے یہ کالیج میں منجی پڑی 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 با بابا اللہ توکہ افسر بنائیں رشوت خور بنائیں چرے جو پوٹر ابا بابا بابا مجھے کوئی باہر آنا پس آسان جی امید آئیں انشاءاللہ اگر تہلی یہ بابا ڈی سی تھی دو کمیشنر تھی دو اسے جو ڈی ای جی ڈی ای جی فلانہ تھی دو یہ جو مقصد ہو تو بڑو حرام خور تھی دو بھی ہو چاہتی دا یہ وہ مقصد بھی ہو چاہے گاڑی ہماری روک لی انہوں نے کہا کہ گاڑی کے کاغذات دکھاؤ کاغذات نہیں تھے ساتھی کے پاس کہتے کاغذات دکھاؤ میں کانپنے لگا کہ اس نے گاڑی کے وہ لیسن میں سے وہ چیزیں اٹھائی نہیں ہے کہا گاڑی کے کاغذات دکھاؤ یہ کرو میں کانپنے لگا اچانک ادھر ادھر دیکھا کہنے لگے بس مولی صاحب بیٹھا ہوا ہے ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑتا مولی صاحب کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہے میں نے کہا مولی صاحب کی وجہ سے یہ کس طرح ہے کہتے ہیں استاجی دو ہزار روپے اس کو دے دیا مولوی کو کوئی دگتہ بھی نہیں ہے کہتے ہیں استاجی آپ نے دیکھا نہیں میں نے اس کو اللہ آپ کا بنا کرے میں نے اس کو دو ہزار روپے دے دیا اس پہ چھوڑ دیا ہمارے ساتھی نے گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے مار دیا گدھے گاڑی والے کو گدھے گاڑی والے کو اس کو مار دیا بندہ زخمی ہو گیا گاڑی گدھے گاڑی اس کا بھی نقصان ہو گیا گدھے کے ٹانگ ٹوٹ گئے اور اللہ آپ کا بلا کرے کیا کیا اس نے ڈی ایس پی لے پکڑا اس کو اس کا ڈریور کا نام بھی منظور تھا اس کو پکڑا یہاں سے ناک سے پکڑ کر کے ایک تھپڑ لگا رہا اور وہ جو گدھے گاڑی والے اس کے رشتہ دار سارے جمع ہو گئے جمع ہو گئے انہوں نے کہا سائیں ہمارا گدھے بھی وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا بندہ بھی زخمی ہو گیا کم از کم ہمارے ساٹھ ستر ہزار کا یہ کہ خرچہ ہے ساٹھ ستر ہزار کا اس کو چھوڑنا نہیں اس کو ڈی ایس پی نے یہاں سے پکڑا منظور کو پکڑ کر کے ایک چپر لگا رہا دوسرا تمہ چمار رہا کہتا ہے کتے کا بچہ اتنا بڑا گدہ اتنا بڑا آدمی اتنی بڑی گاڑی اور تم اندھے ہو کر کے تم دیکھتے بھی نہیں ہو ان کو اس طریقہ برمارد کہتے ہیں سرکار غلطی ہوگی اللہ واسطے مجھے معاف کرو معاف کرو ان لوگوں کو کہا بولو کتنا خرچہ اسے لینا ہے اس کی گاڑی ضبط کروں گا گاڑی بھی نہیں دوں گا انہوں نے کہا سرکار ہمارے دو تین بندے باہر ہیں جا کر کے ہم مشورہ کرتے ہیں مشورہ کر کے پھر آتے اپنے نقصان کا پورا اندازہ لگا کر کے آپ کو بتاتے ہیں کچھ ساتھی ہمارا باہر ہے وہ سارے باہر چلے گئے اب منظور رہ گیا اور ڈی ایس پی رہ گیا منظور نے اٹھا کر کے دس ہزار روپے ڈی ایس پی کو دے دیا کہا خدا کے باستے مجھے ہیلپ کروں میرے ساتھ تعاون کروں ان لوگوں نے وہاں سے مشورہ کر کے اندر آگے کہنے لگے سائیں ہمارا نقصان ساٹھ ہزار کا ستر ہزار کا نقصان ہے اس کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کریں گے کمپرومائز نہیں کریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں اب چونکہ ڈی ایس پی کو دس ہزار روپے مل گئے تو اس کے بعد جب وہ باہر سے آگئے کہتے ہیں یہ روڈ ہیں کیا یہ گدہ گاڑی کے لیے بنا یہ روڈ تو گاڑیوں کے لیے بنا گدہ گاڑی کے لیے نہیں ہے تم گدے ہو تمہارے گدے کا میں نقصان دے دوں ہے ہے یہ یہ سب کچھ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے بروحی بلوچ اور اللہ آپ کا بھرا کرے سندھی مانو کہ اللہ یہ سمجھدہ نہیں ہے یہ اپنے بچوں کا دشمن ہے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کے آگ سے بچاؤ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے مستقبل کو سمجھے کہ ہمارے اولاد کا کیا ہوگا بس یہی ہے اس کو وہ حرام خور بنے پرام پٹی ہو اس کو جائدہ دو جائز نہ جائز اپنا پرایا پاکستان بیرو نے پاکستان دوسروں سے چھین چھین کر کے اس کو دے دیں لیکن یہ ہے کہ آخرت اس کی تباہ ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہا خدا کا باغی ہے قرآن کا باغی ہے اور پھر یہ ہے کہ ایسا بے دین بن گیا بے دین پرام پٹی جمع کی ہے مال جمع کی ہے اس کے باوجود دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم بن گئی آکر کے مولی صاحب مولی صاحب بیوی کی مجھ سے لڑائی ہے بچوں کے مجھ سے لڑائی ہے مولی صاحب اللہ کے باستے کوئی تعویز دے دو تو مولی منظور کہتا ہے کہ تیس ہزار روپے تو ادھر رکھ لے چالیس ہزار رکھ لے آپ کو پھر تعویز دیتے ہیں اب اللہ آپ کا بھلا کرے تعویز ہم سے بیس تیس ہزار روپے کا لے جاتا ہے اب وہ باہر نکل گیا تیس ہزار میرے جیب میں آ گیا میں بھی کہتا ہم کھٹی آئی کہرسا ہو جمالو ہو گیا تو تیس ہزار لے جا لیکن یہ ہو گیا میں تجھے کیسے تعویز دے دوں گا کہ تیرے بیوی تجھ سے لڑائی نہ کرے تیرے بیٹے دوں میری بیوی خود مجھ سے لڑتی ہے لیکن اللہ نے کرم کر دیا کہ تیس ہزار روپے مل گیا وہ پھر آ گیا میں کہتا بھوت ہے جن ہے اس جن کو میں نے مار دیا ہے اب ٹھیک چار پانچ دن اس کی بیوی کی محر و محبت رہی پھر اس کے بعد واپت لڑائی ہوگی پھر بیس ہزار روپے اور لائیا کہتا ہے سائن پھر اس کی لڑائی شروع ہوگی میں کہتا ہوں ہزاروں جناتیں ان کتوں کو میں نے جنات کے ایک بڑی پارٹی کو مار دیا اب دوسری پارٹی نے حملہ کیا بیس ہزار روپے دے دو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد تیسری پارٹی حملہ کرے گا قرآن نہیں ہے حدیث نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر اللہ آپ قبلہ کرے دین کا جنازہ نکل گیا سنتوں کا جنازہ نکل گیا نبی کی اتباع اور پیروی کا جنازہ نکل گیا تو پھر تو یہ حال ہوگا نہیں ہوگا میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے مولوی بنو سارے کے سارے اپنے بچوں کو حافظ بنا دو سارے کے سارے مفتی بنو قاضی بنو یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سارے کے سارے مولوی بنیں گے تو پھر ہم لوگ زکاة کسے لیں گے آپ سارے مولوی بنیں گے تو زکاة ہم کسے لیں گے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تبلیغ میں لگاؤ ان کو چھوٹی صورتیں بھی یاد کراؤ نازرہ قرآن تو ان کو پڑاؤ کم از کم اتنا تو ہو جائے جس گھر کے اندر سورہ نور کی تلاوت ہو جس گھر کے اندر یاسی شریف کی تلاوت ہو اگر وہاں سے کوئی بیٹی بھاگ گئی کسی دوست کے ساتھ چلی گئی مولی ممزور کے قبر پر آ کر کے لانت کر لینا موبائل اپنے ہاتھ میں دے دیا ہے ٹچ موبائل اپنے ہاتھ دے دیا ہے اور اس کی شادی آپ نے کرا دیئے شادی کرائی ہے کہ اس قسم کے آدمی سے شادی کرائی ہے کہ کالو کالو خان قسم کا رنگ ہے چوہے کی طرح ہے اس کو شادی کرائے خوبصورت بیٹی گئے اب اس کو ٹیلویجن دکھاتے ہیں اب وہ ٹیلویجن میں رمجہ وطہ گیا میں نے تجھ سے پیار کیا تجھ سے پیار کیا تجھ سے پیار کیا ان کو دیکھ دیکھ کر کے بیٹی کہتی مرس ہوجے تو ایڑا ہوجے گورو ہنہینہ کے لیس مرس ہوجے تو ایڑا ہوجے موبارو تو مرسی کو نے وہ تو چوہ چوہ گڑے جو پوٹرا کہیں کم جو کو نے رنگ دڑی سے بوت دڑی سے تو موبارو جو کو پیا وہ بڑھو ظالم آن موبارہ بھاجے کے آن وہ بڑھا ظالم آن حرامی آن تب مکہ ہنہ کے کارو خان کے مکہ لنائے لہذا وہ کسی کو تو فون کرے گی وہ اس قسم کے گورے گورے انگریزوں کو جب دیکھتی ہے ٹیل ویجن سے بڑا فائدہ ہو گیا اب ٹیل ویجن آپ کے لیے نہیں ہو گیا اب تو مولوی لوگ بھی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے پہلے مولوی اس داڑی کے ساتھ سینما گھر میں جاتا تھا فلم میں جاتا تھا کہتے تھے کہ ملا کے ڈیسر داڑی سن بابا سینما فلم ڈیسر جے لائے پہلے مولوی کو پریشانی ہوتی تھی اب مولوی کو پریشانی نہیں ہے ٹچ موبائل ہے مولوی صاحب کے ہاتھ سے قرآن نکل گیا حدیث نکل گئی بخاری نکل گئی ترمیزی نکل گئی نسائی ابود نکل گئے سیرت کی کتابیں اس کے ہاتھ سے نکل گئے اب مولوی صاحب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے رات کو دو بجہ اور تین بجہ بستر ہے سردی میں کمبل کے اندر وہ موبائل گیاں اس طرح اب مولوی بھی دیکھتا ہے مزے سے مولوی کو جب خارش کی بیماری لگ گئی تو پھر مقتدیوں کا کیا ہوگا ہوا کیا گھروں سے مسجدوں سے بھی قرآن نکل گیا مدرسوں سے بھی نکل گیا مولوی کے پاس بھی قرآن نہیں رہا مولوی کے ہاتھ سے مولوی کو خدا کے پھٹکار تو ہو گیا بدبخت کو کہا ہے قرآن ہمارے پاس تبلیغ والے قربان جاؤں پر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جماعتوں کی کارگزاری بیان کریں گے مہینوں کے مہینے قرآن کو ہاتھ میں لیتے بھی نہیں ایک جماعت گئی تھی اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں کانفرنس اس میں فرانس میں اس میں اس طرح ہوا دوسری جماعت فلان جگہ گئی تھی اس کہے تم قرآن بھی تو پڑھو نا کہ ہمیشہ فضائل عمل تم نے اٹھایا ہوا قرآن بھی تو پڑھو تم سال میں قرآن کے کتنے ختم کرتے جس نے فضائل عمل آپ کو لکھر کے ہاتھ میں دیا وہ چوبیس گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتا تھا اس کا نام مولانا ذکریا جا کر اس کی عابیتی دیکھو حضرت کی عابیتی خود اپنے ہاتھ سے اس نے لکھا ہے بخاری بھی پڑھائے ابو دعود بھی پڑھائے اور چوبیس گھنٹے میں فرماتے قرآن کا ایک ختم ہانے توانکی اور سمجھ میں بھی کو نہیں دو آپ بھی کیسے کہیں گے کہ بھئی چوبیس گھنٹے میں قرآن کا ختم کس طریقہ اپنے کوئی آدمی نکالتا ہے آپ کے لئے مشکل ہے میرے لئے مشکل ہے عبید اللہ خاکی کے لئے مشکل ہے سائن جعوید کے لئے مشکل ہوگا لیکن کاری محمد علی کو عشاء کے بعد کھڑا کرو فجر کی نماز سے پہلے ختم کر کے آپ کو دے دے گا میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں تابعین کی بات نہیں کر رہا مجھے خود میرے شاگرد نے بتا دیا استاد اس طرح بدبخت پڑا ہوا ادھر شاگرد آسمان پہ پہنچ گیا مجھے آ کر کے اس نے مجھے خود بتایا کہا استاد جی میں عمرے کے لئے چلا گیا اور سردی کی راتیں تھی لمبی راتیں تھی دن کو میں نے کھانا کم کھایا پانی کم پیا ہے تاکہ رات کو پیشاف کی نوبت نہ آ جائے عبد الرحمن صدیس اللہ اس کو زندگی دے دے امام حرم کہتے ہیں استاد جی اس نے عشاء کی نماز پڑھائی وہ چلے گئے میں نے کعبت اللہ کو سامنے رکھا کھڑا ہو گیا دو نفلوں میں دو رکعت نفل کی نیت کر دیں استاد جی فجر کی ازان سے آدھا گھنٹہ پہلے دو رکعت میں میں نے پورا قرآن ختم کر دی ہم لوگ لنگڑے لوڑے ہیں قرآن سے تو ہم لوگ دور ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بابا یہ کیا تھی لکڑی رات میں سجو قرآن پڑھے ہکڑی رات میں تو تو پیسہ رکھ شرط رکھ میں بھی پڑھ کر کے آپ کو دکھاؤں گا مشکل نہیں ہے لیکن اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتے ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہے جن سے میرا رب راضی ہے آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے آپ کے بچے رہے ہیں ناظرہ اگر یہ ہے ناظرہ کسی نے کم از کم پڑھا ہو جن کے بچے معصوم بچے یتیم بچے معصوم بچے یتیم بچے وہ قرآن کے حافظ ہیں اور آپ کے بچے آپ تعلیم یافتہ ہیں پراپٹی جہداد کے آپ مالک ہیں لیکن آپ کے بچے حافظ بھی نہیں ہیں تو آپ کو تو ماتم کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے آپ میرے رب کا انتخاب ہے سُمَّ أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَصْتَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا ہم قرآن کے لیے انتخاب کرتے ہیں دیکھو ایک گھر کے اندر پندرہ بیس بھائی ہے لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں صحیح ہے کہ ایک پورے محلے میں سے ایک پورے زلے میں سے ایک تحصیل میں سے ایک کبھی پورے صوبے میں سے ایک آپ ناراض نہ ہو میرے مدرسے میں تقریباً پانچ سو کے لگ بگ یعنی چار سو ایک سٹھ چار سو با سٹھ دور حدیث وہ فارغ ہوگے ان میں میں گنتا ہوں میں سندھ کی دھرتی سے مجھے محبت ہے سندھیوں کی محر و محبت سے مجھے محبت ہے خوب انسان کو ایسی عزت بھی دیتے پتھان ناراض نہ ہو انور جان آپ بھی ناراض نہ ہو اور خاجی مالک آپ بھی ناراض نہ ہو انیس سو سنتالیس کے اندر انیس سو سنتالیس میں ہندوستانی انہیں ہندوستان جب چھوڑا جب خیبر پختوں کے اندر آ گیا اب اس میں خیبر پختوں میں سرحد میں جب آ گیا انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے بھاگے ہوئے محاجر ہیں ہمیں جگہ دے دو پتھان انہیں کہ مخکزے دلتا کہ مخکزے دلتا سکے پتھان ان کو جگہ نہیں دی خیبر پختوں کے اندر کتنے محاجر ہیں کتنے اردو پڑھنے والے اردو زمان بولنے والے پتھان انہیں کہتا ہے دلتا سکے نشتا مخکزے اور پنجاب میں جب آ گیا پنجابی ملیان نے کہا اے اتھے تسی پی اہدہ ملک ہے اے اگتے جلو اگتے جلو پنجاب والوں میں پنجاب کے اندرہ کتنا بڑا صوبہ ہے اردو بولنے والے کتنے ہیں وہ سارے منڈیا ہی منڈیا ہے سارے منڈیا ہی منڈیا ہے باقی ہمارے بلوچستان میں تو ویسے مانو جے کہ مخکزہ مرہا ہونے کے مانی نہ دی ملے پانی بلوچستان میں گئے تو بلوچ تو سیدھا بات ہی نہیں کرتا پتھانے تو پھر بھی سیدھا سیدھا کہا کہ سیدھا سیدھا مخکز ہے مخکز ہے ہم ادھر جگہ نہیں دیں گے اور پنجابی نہ اگتے جلو وہ پی ہو دا ملک ہے اگتے جلو اگتے جلو اور بلوچ تو سیدھا بات ہی نہیں کرتا بلوچستان میں جب گئے بلوچ گئے بروڑے بین چو دی دا چی ایک نہیں مولی سیف البر بلوچ تو سیدھا بات کرتا بھی نہیں بلوچ اس طرح سے بروڑے بغیرہ تی دا چی ایک نہیں اس لئے سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا اس لئے سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا یہ کوئی لیڈر ادھر بیٹھا ہوا ہے آج سندھ میں جتنا بلوچ ہے جتنا پٹھان ہے جتنے مہاجر ہے سندھی بھی اتنا نہیں ہے سندھی اتنے تھوڑے کہ میری بہین کے لئے بھی کوئی تیار نہیں ہوا سندھی اتنے تھوڑے کہ میری بہن کو بھی اٹھا کر ایک بلوچ کو دے دیا آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے جٹتا ہے وہ بھی اچھائے ہانے سندھ میں جاکہ آئے ہیں یہ وڈا وڈا جاکہ قائد مائد ہیں وہ یہ سب ہی بروچائیں بھی اچھائے رہے ہیں یہ بکھیا بروچ مانی نہ تھی ملے بروچستان میں بھجی ہتے آئے ہیں ابھی وہ سندھی مجھے کہہ رہا کہ کل ہمارا جلسہ ہے تم اس میں آ جاؤ قادر مقصی آ رہا تو تو سندھی مقصی کو کہا اس کو کیسے تُو نے لیڈر بنائے آپ سمجھ رہے اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سندھی اتنے تھوڑے ہو گئے اتنے تھوڑے ہو گئے کہ میری بہن کے لیے بھی کوئی صحیح سندھی ملا نہیں اور ایک ہکڑے ڈھگے کی ڈھگے نہ ہوں ڈھگے جا ڈھگے جا ڈھگے ڈھوڑ جا ڈھوڑ اب کچھ موتشابیہات آئیں پر اشارت ساں سمجھو بابا ملے آدمی تصریح کران جی اجازت کونے نالو بٹھان جی اجازت کونے موتشابیہات میں بس قرآن بھی یہ چھوڑ پس اشارت کریں چھڑو بابا آپ کو سمیونی ہے ان لوگوں نے مدر سے دیکھ کر کے مدر سے دیکھ کر کے ہندوستان کے مولویوں کو کسی کو پانچ سو اکڑ دے دیا کسی کو ہزار اکڑ دے دیا انہی سندھیوں نے مجھے آج بھی معلوم ہے دارالوم حضرت مولان عبد الرحمن سے پتا کرو حضرت آپ کو بتا دیں گے دارالوم ٹنڈو علیار والوں کو سینکڑوں اکڑ زمین کہا مولی صاحب ہمیں پڑھاؤ یا سینکڑوں زمین لے لو میں خود وہاں کیا ہوں مجھے سندھ کے دھرتی سے محبت ہے لیکن آپ سے میں عرض کروں گا کہ میرے ہم پانچ سو فارغ ہو رہے اور دور حدیث کے دور تفسیر کے اندر ہزار کے لگ بگ ہوتے میں کبھی کبھی امتحان لیتا ہوں بابا جو کہ سندھی ہیں تحت خنن بابا سندھی ہیں سندھی سندھی تو دیکھتا ہوں پورے کلاس کے اندر یا بلوچ ہوتے یا پتھان ہوتے تمہارے سندھی صرف ساتھ ہوتے یا چھ ہوتے تو کسور پھر پتھان کا نہیں ہے کسور پھر بلوچ کا بھی نہیں ہے کسور مہاجر کا بھی نہیں ہے کسور آپ کا اپنا ہے کسور پھر پتھان اور بلوچ کا نہیں ہے کسور تو آپ کا اپنا ہے میں عرض کروں پورے کلاس میں پورے کلاس کے اندر بڑی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد اس میں پوچھتے ہیں اور وہ بھی چونکہ میں سندھی سندھی اسے مجھے محبت ہے میرے پاس سب سے زیادہ دارلوں میں تو سندھی ہے یا نہیں ہے بینوں رٹوں میں اور بھی نہیں ہے دوسروں میں تو اور بھی نہیں ہے ملک آپ کا صوبہ آپ کا اللہ واسطے میں کتاب پڑھ رہا تھا رات کو آپ مجھے کوئی انام نہیں دے رہے ہیں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج ہمارے مولوی دور حدیث بارہ مولوی پندرہ مولوی سولہ مولوی نو مولوی گیارہ مولوی پورے سال ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے مشکل سے وہ جا کر کے دور حدیث پورا کرتے اتنی اتنی بڑی کتابیں اللہ محمد عابد سندھی الانساری جو کہ دادو کے تھے وہ سعودیہ میں مکہ میں اور مدینہ میں پورا سہا ستا چھ مہینے کے اندر اکیلا ختم کرتا محمد عابد سندھی الانساری چھ مہینے میں ختم کر کے پھر واپس سرو کرتا تھا پھر چھ مہینے میں ختم کرتا تھا سال میں آج چودہ مولوی میں ان مدرسوں کا نام نہ لیتا کراچی کے بڑے 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 ادارے چودہ مولوی دور حدیث پڑھا رہے اور وہ بھی پورے سال میں کبھی ایسے ہوتے ہیں ان کو بخار چڑھتا ہے وہ کتابیں ختم نہیں کر سکتے پورے سال میں چودہ مولوی وارہ مولوی یہاں خدا کا ایک بندہ چھ مہینے کے اندر وہ کتابیں پڑھاتا ہے ان سے اچھا پڑھاتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے مولوی بنیں لیکن اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ کم از کم یہ ہے کہ اپنے علاقے میں سے باقی لوگ کہیں گے آپ کو کہ ببا ملا تھیوری کتھاں کھائیں دے ببا چھاں کھائیں دے تو ان سے کوئی روٹی کھاتا ہوں گھاس نہیں کھائیں گے چھاں کھائیں دے اور کیا کھاؤگے کہاں سے کھاؤگے کوئی روٹی کھائیں گے مو سے کھائیں گے تم کہاں سے کھاتے کیا کھاؤگے کہاں سے کھاؤگے مانی کھائیں دے بات تو میں بات تو میں کھائیں دے آپ کہاں سے کھاتے اور آپ کو بتاؤں نا آپ کو بتاؤں اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہمارے کراچی میں بھی کراچی میں بھی کوئی دس کروڑ کی مسجد بناتا ہے کوئی بیس کروڑ کی بناتا ہے اور جو مسجدیں ہمارے وہی لوگ بناتے جن کے بچے سب سے زیادہ ہیں ان کے بچے بخدا میں نے ایک سیٹ سے کہا بچے ان کے عالم اور حافظ اور مفتی اور خود بھی اتنی داڑی میں نے کہا کہ داچش دے یہ چھائے یہ کیا ہے کہ بچے آپ کے سارے عالم حافظ اب ذرا مسئلہ سمجھ لینا کہہ لے کہ مولیم صاحب تم لوگوں کو تو زکاة کی پیسے اچانک آ جاتے تو تم لوگ پھٹ جاتے ہو اڑتے ہو مولیمی کا حازمہ خراب ہے مولیمی زیادہ پیسے برداشت نہیں کر سکتا تمہارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو تم لوگ اڑتے ہو مولیمی صاحب ہم لوگ سونے کے ساتھ کھیلنے والے چاندی کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں بریف کیس بھر بھر کر کے ڈالروں سے ہم مغرب میں گئے یورپ میں گئے ہوتلوں میں گئے کہ ہمیں کسی طرح سکون اور چین مل جائے عزت مل جائے ہم کسی جس نعمت کی تلاش میں تھے کہ ہمیں پیسوں سے ہی ملے گا کچھ بھی ہمیں نہیں ملا مولیم صاحب ٹوکر کھا 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 ہم نے لاکھون ڈالر بہا دیئے آخر آ کر کے دیکھا کہ سکون اور عزت محمد کی جوتیوں میں اللہ نے رکھا مارے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان درعا ازلے میں نے آپ سے عرض کیا ازلے میں نے آپ سے عرض کیا یہ زمین کا سلسلہ نہیں ہے یہ آسمان کا سلسلہ آپ کا ماسٹر ہیڈ کوارٹر ڈائریکٹر فلانہ ٹر وہ جا کر کے ادھر ہی ختم ہو جائے گا ہمارا سلسلہ ایسا نہیں ہے ہمارا سلسلہ اس قسم کا یہاں سے سائن جعوید سے لے کر سائن عبد الرحمن سے لے کر کے نالائق مولی منظور سے لے کر کے مولی منظور سلیم اللہ سلیم اللہ خان حسین آمد حسین آمدنی رحمت اللہ علیہ شیخ علین محمود حسن دیوبندی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان کے حضرت قاسم ملو محمد قاسم نانو رشید و انگنگوی شاہ عبدالغنی شاہ عبدالغنی شاہ محمد عساق شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز شاہ وریلہ شاہ وریلہ ابو طاہر محمد بن ابراہم القردی ابو طاہر محمد بن ابراہم القردی ابراہم بن حسن القردی ان کو جا کر کے دیکھو گے فرمات سفی الدین احمد بن محمد سفی الدین احمد بن محمد احمد بن علی احمد بن علی شمس الدین محمد بن شعب الدین شیخ خليس سلام زین الدین زکریہ الانساری ابنا حجر اسقلانی ابراہیم بن رحمد التنوخی ابو الاباس احمد بن طالب ابو الابوالی حسین بن مبارک ابو الوقت عبدالاول او ابو الحسن عبدالرحمد المزفرہ البغدادي ابو محمد عبداللہ بن احمد او ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری او امام بخاری احمد بن شکابس محمد بن فزیل عمارت بن القاقہ ابو زورہ ابو حریرہ ابو حریرہ نبی پیارے نبی سوڑا نبی جبریل جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے یاری سنی و یاری سمین آلی یا قبع نارے تکیم فہب لی مل لدنک ولی اللہ مجھے ولی دے دو مجھے وارث دے دو دو قسم کے وارث ہوتے ایک تو یہ ہے کہ اپنا بیٹا ہی وہ بھی علم کے نبی کا بیٹا وہ علم کا وارث بن گیا اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کا نصبی بیٹا نہیں ہے لیکن جتنے علم آپ کے محرس جہاں سے فارغ ہو چکے وہ محمد کے اصل نصبی بیٹے ہیں اصل روحانی بیٹے ہیں اس لئے میں عرض کر رہا ہوں علماء اس سے بڑی نسبت میں مانتا ہوں بہت بڑی نسبت ہے محترم بن ازیر وہ اس کو جاگیر مل گئی اس کو پرہ پرہ دی بھٹو مرہوم کی اللہ مغفرت کاملہ فرمائے بھٹو مرہوم کی اس کو میں مان لیتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کبھلا کرے ان کی اولاد یہ بہت بڑی نسبت ہے اور کوئی پرہ پٹی والا مر جاتا اس کا بیٹا میں فلان کا وارث ہوں میں فلان کا وارث ہوں علماء اس سے بڑی چیز اگر آپ اور تلاش کر رہے کائنات کے اندر نہیں ملے گا آپ وارث محمد کے وارث ہیں انبیاء نے علم چھوڑا ہے دینارو درہمین جو اس نے اس علم کو لے لیا بہت بڑا اس کو حصہ مل گیا اللہ جن طلبہ جو طالب فارغ ہو چکے جو علماء فارغ ہو چکے اللہ ان کی مدد فرمائے نصرت فرمائے زندگی میں اللہ ان کی علم برکت دے دے پوری کائنات کون سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے برادر مکرم مولا عبد الرحمن سائن جاوید صاحب اللہ ان کی جہد مسلسل کو اور ان کی مجہد ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مدد سے کہ معاونین مساہدین عقیدت مندوں کے ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ آپ کے پورے علاقے کے ایک ایک گھر کو جنت کا منظر بنا دے ایک ایک گھر کے اندر چین اور سکون پیدا کر دے اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے مولی منظور احمد وآخر دعوان الحمدللہ